بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی سفارہ کے مطلق ایک اچھی خبر ہے جی تمام پردیسیوں کے لیے وہ آپ ساتھ شیئر کروں گا میں اور اکامہ خاص کر اکامہ ایکسپائر ہے یا کمپنی یا کفیل ریڈ ہے یا نہیں ہے اور آپ کا حروب ہے اور آپ اس کے علاوہ پاسپورٹ بغیرہ اپنا اپریٹ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے جی اس کے مطلق آپ انفورمیشن لینا چاہتے ہیں ایک اچھی نیوز ہے جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہاں پر ابھی بات یہ ہے جی کہ میں بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ میں الحمدللہ جو مسئلہ مسئلہ ایسے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں وارس اپ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اس میں آپ کو یہ جو مشورے وغیرہ دیتا رہتا ہوں وہ میں نے بائی تمام تر سفارہ سے ہی لیے ہوتے ہیں آپ اگر پھر بھی سفارہ سے رجوع کر سکتے ہیں تو آپ ان سے ملیں رجوع کریں اور ان سے مکمل اپنی انفرمیشن یا اپنے مسئلے کے مسئلے پوچھ بھی سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ایکام ایکسپائر کے مطلق بتا دوں پہلے اگر آپ کا ایکام ایکسپائر ہے آج بھی ایک بھائی مجھے اسی کے مطلق پوچھ رہا تھا تو اگر تو کمپنی ریڈ ہے تو آپ کا سفارہ آپ کو بولے گا آپ اپنا جو شرکے کا ریڈ پیپر ہے نا اپنے کے فیل کا وہ باہر کسی سے نکلوا لیں یعنی کہ وہ دس ریال لیتے پوری فائل بنا دیتے ہیں وہ پیپر نکال دیتے ہیں ساتھ میں ایک پیپر لگا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاسپورٹ کی کاپی اور ایک ایک ایکامی کی کاپی اور ایک پیپر ساتھ میں وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر آپ کا شرکہ ریڈ ہے اس بندے کا یہ نام ہے یہ ایکامی نمبر ہے اس کا شرکہ ریڈ تھا اس لیے یہ خروج نہائی جا رہا ہے بسکلی ہوتا یہ ہے کہ سفارہ آپ کا وہ پیپر جمع کر لیتا ہے اور مکتب عمل میں بعد میں آپ کی فائل بھیجتا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا کیس ہوتا ہے یعنی سمپل حفاظ میں اگر بات کر لیں آپ پاکستانی سفارہ کے تھرو وہ کیس کر رہے ہیں اس میں آپ کو ذریل و خوار نہیں ہونا پڑے گا بس یہ آئی آپ ایسے خود بھی کر سکتے ہیں اچھا اس میں خروج نہائی جو لگ جائے گا آپ کا سفارہ کی طرف سے اور آپ یعنی باعثی طریقے سے ٹکٹ وغیرہ لے کر ایک آم ایکسپائر ہونے کے باوجود آپ پاکستان کا سفر کر سکیں گے اگر ایک کمپنی وغیرہ یہ شرکہ وغیرہ ڈرڈ نہیں ہے تو پھر سفارہ والے آپ کو یہ خود سے بولیں گے کہ آپ چلے جائیں مکتب عمل میں چلے جائیں وہاں پر جا کریں کیس کر دیں دو چار ماہ چلے گا آپ کا خروج نہائی لگ جائے گا ہاں آپ نے جو بقیاجت پیسے لینے اگر وہ اس کے ساتھ اپنی کیس کی ہے تو پھر ٹائم ہو سکتا ہے اس سے بزاری لگ جائے محکمہ تنظیف میں آپ کا کیس چلے جائے گا اور وہاں پر ابھی کتنے ماں لگیں گے اس کے مطلق مجھے بھی کلیر نہیں ہے لیکن ٹائم آپ کا لگے گا ایک آم ایکسپائر ہے اور اس کا مطلق بتاتی ہے حروب ہے تو آپ پھر بھی سفارہ میں پیپر جمع کروا سکتے ہیں آج پیپر جمع کروائیں اور آگے والے دن آپ کو بولتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ ہے جی کہ پھر حروب کے مطلق آپ کو کلیر کر دوں آپ نیو ویزہ کے طور پر یعنی برگ ویزہ کے طور پر سعودی ریبے میں انٹر نہیں ہو سکیں گے یہ کلیر ہے جی ابھی جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے والا تھا وہ یہ ہے جی سفارہ کی ٹیم دو شہروں میں جا رکھی ہے ان مسائل کو لے کر یہ ہیں ان مسائل سے ہٹ کر بھی آپ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اپنا پاسپورٹ وغیرہ اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کا ختم ہونے والا ہے سب پہلے سٹیز کے نام سننے یہ سب سے پہلے نجران میں آ رکھ ہیں یہ اور ان کی تاریخ ہے جی نو اینڈ دس سپتمبر ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ کو جومہ اور ہفتہ والا دن ملے گا آنے والا جو جومہ یہ جو آ رکھا ہے یعنی کہ جومہ والا دن کی ڈیٹریل آپ کو بتا دوں میں سبہ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آرہ بجے تک رہیں گے اور دوپہر دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک رہیں گے اور بروز ہفتے والا دن یہ سبہ ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک رہیں گے اور ان کا رابطہ نمبر نیچے لکھا ہوا ہے نجران ہوتل نجران ہوتل کا نام بھی نجران ہے جی ٹھیک ہے اور یہ آپ کو بتا دوں میں یہاں پر آپ کو پکچر بڑی کرتا دکھا رہا ہوں اور سیکر جو ان کی ٹیم ہے جی وہ دیکھنے ہی الباہہ میں یہ ویڈیو بھی اسی لئے بنا رہا ہوں کہ لیکن بھائی نے اس کے مطلق ہی مجھے کمنٹ کیا ہوا تھا تو میں نے بولا اسا ان کو کہ آپ کے ساتھ تک ویڈیو شیئر کر دوں گا الباہہ میں ان کی ٹیم آ رہی ہے جی آپ دیکھنے نو سبتمبر کو اور بروز جمعے والے دن اور آپ کو ٹائم بہت ہی ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آرہ اور سیکنڈ ٹائم دھائی بجے سے پانچ بجے تک یعنی کہ جمعے والے دن یہ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آرہ تک بیٹھیں گے بعد میں دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک بیٹھیں گے اور مقام ہوتل الفالہ الباہہ مقام ہوتل کا نام ہے جی الفالہ الباہہ ٹھیک ہے آپ پکچر میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ تا نمبر وغیرہ بھی ان کا لکھا ہوا ویڈیو کو بریک لگا کر یہاں پر دیکھے بھی سکتے ہیں تو یہ سفارہ کی ٹیم میں تو آ رہی ہیں جی آپ ان سے خود سے یعنی کہ جا کر مل کر اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اپنا پاسورٹ اپنے کروا سکتے ہیں ہکام ایک سپائر اپنے پر جمع کروا سکتے ہیں حروب ہے پھر بھی آپ کو یہ گائیڈ کر دیں گے آپ جدہ میں آجیں یا ریاض میں آجیں